اقرب والا دین اور اس دن شادی نہیں کرنا چاہئے ورنہ وہ شادی ٹکتی نہیں ہے ذرا توجہ سے سنیں آپ یہ سب خرافات ہیں نا ہمارے سماج میں جو اقرب ہے اس دن شادی نہیں کرنا چاہئے کیوں بھئی شادی اس دن کی ٹکتی نہیں ہے تو جس دن اقرب نہیں ہوتا اس دن کی شادی میں طلاق کیوں ہوتی ہے ایسا بھی تو ہے نا جس دن اقرب نہیں تھا اس دن آپ نے شادی کی اس میں بھی تو طلاق ہو گئی تو یہ سب تحمات پرستی ہے اللہ نے خیر لکھا ہے تو اقرب والا دین بھی آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اللہ نے آپ کی تقدیر میں اگر کچھ مصیبت لکھی ہے تو پھر شب قدر میں بھی آپ پر مصیبت آ سکتی ہے شب برات میں بھی آپ پر مصیبت آ سکتی ہے عید کے دن بھی آپ پر مصیبت آ سکتی ہے اللہ نے جب جس کی قسمت میں مصیبت لکھا کوئی دین منحوس نہیں ہے کوئی رات منحوس نہیں ہے کوئی شخص منحوس نہیں ہے اللہ تبارک و تعالی نے جس کو بھی پیدا کیا حکمت سے پیدا کیا ہے لوگ خام کا دماغ بنائے ہوئے یہ منحوس ہے وہ منحوس ہے وہ منحوس ہے ایسا کچھ نہیں بلکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ شادی کی محفل میں جہاں حلدی لگ رہی ہو مہندی لگ رہی ہو دولن کو وہاں صرف بیوہ عورتوں کو بازابتہ طور پر نکال دیا جاتا ہے یہاں سے چلی جاؤ ابیب یہاں سوہاگنے ہوں گی کسی بیوہ کو اجازت نہیں سوچو تمہاری فکر کیا بنی ہے اگر بیوہ منحوس ہوتی میں اس بیوہ پر میرے ماباپ اس بیوہ پر قربان ہے اللہ اکبر جس کی گود میں درہ یتیم بن کر مصطفیٰ جانے رہے میں تشریف لائے اگر بیوہ منحوس ہوتی تو روح کائنات اس آمینہ خاتون کی گود میں کیوں آتے جو جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی بیوہ منحوس نہیں ہے دو مرتبہ بیوہ ہونے والی خدیجہ کو میرے آقا نے مومنوں کی ماں ام المومنین بنا دیا یہ کفار کی عقیدیں چھوڑو یہ خرافات چھوڑو بیوہ منحوس نے یہ شادی کی رسم میں ان کو آنے دو ارے اس کے دل سے دعا نکلے گی تو تیری شادی کو چار چان لگ جائیں گے یہ جہالک کی رسم ہے جاہلوں کی رسم ہے جو برا شگون لے بد شگون نہیں قبول کرے حضور فرماتے ہیں ہم میں سے نہیں ہے ابھی یہ سفر کا مہینہ چل رہا ہے سفر میں میری قوم کو آخری بود یاد آئے گا آخری بود کچھ لوگ کہتے ہیں سفر میں مسئبتیں ہیں یہ ہیں وہ ہیں حضور فرماتے ہیں لا سفر سفر کچھ نہیں ہے کچھ نہیں ہے لوگ سفر کے مہینے میں اس کو کیا کہتے ہیں تیرا تیزی کہتے ہیں اس کو ہمارے یہاں مالے گون میں تیرا تیزی اس میں شادیاں نہیں ہوگی منگنیاں نہیں ہوگی مبارک کام نہیں ہوں گے کیا لگا رکھا آقا فرماتے ہیں لا سفر سفر کوئی چیز نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے سفر اللہ جب خوشیاں دینا چاہے تو سفر میں بھی دے دیں اللہ اگر مسئبت دینا چاہے تو بھی کسی مبارک مہینے میں بھی تو مسئبت آسا ہماری مسئبت کا تعلق کسی مہینے کی کسی دن کی نعوصت سے نہیں ہے نکلیے اعبت شغونی سے اور یہ آخری بود آخری بود کے دن جو گسل کرے اس کی منڈی ہلنے لگتی ہے میں کہتا ہوں یا اللہ یہ کہاں کہاں سلاتے ہیں اور یہ روایت آپ بیان کرتے کوئی آپ کو رہوکتا بھی نہیں آپ کو نہیں کوئی منہ کرتا ہے کہ یہ کہاں سلائے یہ نہیں کوئی کہتا آپ کو نہیں کہتا لیکن میں کہتا ہوں یہ کہاں سلائے مد بیان کیجئے اس کو کہ آپ کی منڈی ہلنے لگے گی ورنہ بود کے دن بہت سارے لوگوں نے گسل کیا ہے ان کی نہیں ہلتی آپ کہتے ہیں منڈی التیہ بودھ کے دن گسل کرنے سے اور کیا وہ بودھ کے دن گھومنے جانا پڑتا ہے کیونکہ حضور علیہ السلام بھی اس دن گھومنے گئے مازاللہ حضور علیہ السلام تو علیل ہو گئے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب حجت الودا سے تشریف لائے تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب علیل ہوئے تو پھر علالت بڑھتی ہی رہی درمیان میں کبھی کمی بیشی ہوتی رہی لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ چھوڑ کر حجت الودا سے واپس آنے کے بعد حضور علیہ السلام مدینہ منورہ چھوڑ کر کئی تشریف نہیں لے گئے مدینہ منورہ میں ہی رہے ایسی باتیں مت کیا کرو اور حضور علیہ السلام تو وہ تسلیم پر ایسی چیزیں مازاللہ مت باندھا کرو تو کوئی آخری بودھ نہیں ہے کیوں بھئی آخری بودھ کے بعد پھر بودھ نہیں آئے گا اس کے بعد پھر سفر کا کوئی بودھ نہیں آئے گا اگر اس نیت سے کہتے ہو تو چلیے کوئی حکمت ہو چونکہ میں تو کوئی مفتی نہیں ہوں لیکن اس پر کچھ آپ کو نہیں کہتا ہے لیکن اس میں یہ گھومنا تفریح کرنا اور یہ کرنا اور وہ کرنا یہ سب آپ نے گڑا ہے اس کی کوئی وہ نہیں ہے شریعت میں اس کی کوئی اجازت نہیں ہے کہ گھومنے ہی جانا پڑے بلکہ ہم نے تو یہ سناتا بچپنے میں سناتا بھی نہیں سنا کہ بلکہ اس دور میں لوگ اس قدر آخری بودھ کو گھومنے جاتے تھے کہ اگر لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے تو لوگ آخری بودھ کے آسپات جائے وہ مرگیاں کھولتے ہی نہیں تھے تو کیوں نہیں کھولتے تھے مرگیاں اس لئے کہ لوگوں کو ڈر ہوتا تھا کہ وہ آخری بودھ کو جائیں گے عباش اور پیسے نہیں ہوں گے تو اپنی مرگی کی باری آئے گی وہ اس لئے مرگیاں نہیں کھولتے تھے لیکن وہ جاتے ضرور تھے یہ حالت تھی لوگوں کی اب ما شاء اللہ انقلاب آیا الحمدللہ اور اب ایسا نہیں ہوتا لوگ بہت شعور والے ہو گئے لوگوں کے اندر بڑی سمجھداری پیدا ہو گئی اب ایسے حالات الحمدللہ نہیں ہیں لیکن کچھ لوگوں میں جو باقی ان سے بھی کہتا ہوں کہ وہ نہ جایا کریں گھومنے فرنے تو کبھی بھی جا سکتے لیکن خاص اس دن یہ کہہ کر کے کہ حضور تشریف لے گئے ایسی بات نہیں ہے آپ اس طریقے کے خرافات کو رواج نہ دیں عورتیں بھی جاتی ہیں گھومنے کے لیے اس دن نہ جائیں اس دن بچے جانے سے تو عرض کرنے چلا تھا کہ ایک بادشاہ تھا وہ شکار کے لیے نکلا اور وہ ایسے بدشگونی کرتا تھا بدشگونی کا مطلب کہ اگر کانہ مل جائے تو سفر اچھا نہیں ہوتا وہ جا رہا تھا صبح کے وقت نکلا اور نکلنے کے بعد اس کو رستے میں جنگل میں کانہ مل گیا ایک ہی آنکھتی اس کی کانے کی تو اس نے کہا لو یار سارا کام خراب ہو گیا سارا کام چوپٹ ہو گیا اور لوگوں نے پوچھا کیوں کہا یہ کانہ دگ گیا ہے اور یہ کانے منوس ہوتے ہیں اب تو شکار کے لیے نکلے شکار ہاتھ لگے گئی نہیں تو کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں سمجھ دار لوگ وزراء نے کہا وزیروں نے بادشاہ سلامت چلیں تو صحیح جو ہوگا دیکھا جائے گا نہیں لگے تو نہیں لگے چلیں تو صحیح نہیں واپس چلیں اب نکلیں تو واپس چلیں کہیں کام کرتے ہیں پھر اس کانے کو بان دیو لے جا کر کے محل میں یہ ملا کیوں یہ دکھا کیوں یہ منوس ہے بہت گالیاں جیس کو منوس تو دکھا کیوں میرا پورا سفر تو نے میری سہر و تفریح برباد کر دی لے جاو اس کو بان کر دو اپ میں کھڑا کر دو شام کو آئیں گے پھر دیکھیں گے اس کے بارے میں فیصلہ کیا کرنا ہے جب گئے تو خلاف توقع ظاہر سی بات ہے کانہ منوس تھا ہی نہیں خلاف جس کو اللہ نے اپنے کرم سے بناوئی اللہ بنانے بانا مخلوق کا خالق اللہ ہے تو گیا تو ایک سے پرندے اور جانور اس کے ہاتھ لگے جس کو شکار کرنا چاہتا اس دن اس کا کوئی نشانہ خطا کیا ہی نہیں اس دن کوئی تیر اس کا خطا نہیں کیا خوب پرندے اور جانور شکار کر کے لوٹا رستے میں بڑی مزے کی بات ہو رہی تھی اب بادشاہ سلامت کیا نشانہ لگایا آپ نے اور آپ کا نشانہ تو بالکل کبھی آج خطا نہیں کیا اور تیر تو بالکل لگا اور اتنے ڈھیر سارے کبھی اتنے پرندے اور جانور شکار ہوئے ہی نہیں آج کا سفر تو تاریخی سفر رہا خوب سینہ پھلا کر کے جب جناب والا واپس لوٹے تو واپس لوٹنے کے بعد محل کے باہر دیکھا کہ کانہ کھڑا ہوگا ہے دھوپ میں بیچارہ ہاتھ میں ہتکڑیاں پیروں میں زنجیر ہے بھئی جس کی حکومت چلتی ہے تو پھر اس کے قانون بھی چلتی ہے نا پیچائے صحیح ہو یا غلط ہو اس کے ہاتھ میں بیچارے کے ہاتھ میں ہتکڑیاں ڈال دی پیروں میں بیڑیاں ڈال دی دھوپ میں کھڑا تھا دن بر کھڑا رہا لوگوں نے کہا بادشاہ سلامت اندر جانے سے پہلے اس کا فیصلہ کر دیجئے آپ کہہ رہے تھے کہ یہ منوس ہے اور یہ اور یہ اور آج تو ماشاءاللہ بہت زبردست معاملہ رہا تب کانے کو گصہ آیا اور کانے نے کہا بادشاہ سلامت آپ میرے بارے میں جو بھی فیصلہ کریں کریں لیکن آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں صبح کو دیکھ کر آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ کانہ منوس ہے منوس میری سیر و تفریقہ پورا معاملہ اس کی وجہ سے خراب ہو گیا اور آپ نے مجھے ہتکڑیاں ڈال کر کے دھوپ میں کھڑائی کر کھڑا کروا دیا لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ جتنے پرندے اور جانور آپ کے ہاتھ لگے ہیں آپ کے وزراء اور عمرہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی اتنے پرندے اور جانور ہاتھ نہیں لگے تو مجھے آپ سے صرف ایک سوال کرنا ہے پوری بھری مجلس کے اندر ان ہزاروں کے مجمع کے اندر کہ منوس میں ہوں یا منوس آپ ہیں منوس میں ہوں یا منوس آپ ہیں کیونکہ صبح کو آپ نے مجھے دیکھا تو اتنے پرندے اور جانور آپ کو شکار میں مل گئے لیکن صبح کو میں نے آپ کو دیکھا تو مجھے صبح سے ہتکڑیاں اور بیڑیوں کے سوا تو کچھ ہاتھ نہیں آیا اب بارشاہ بتائیے کانہ منوس ہے کہ بادشاہ منوس ہے یہ فیصلہ میں آپ پر چھوڑتا ہوں